اللہ عنہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کال میں نے آپ کو مرسیہ لکھائی ہے کہ مرسیہ کسے کہتے ہیں مرسیہ کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر ہم مومتل کرتے ہیں تو اس کو ہم مرنے والے کے اس کے اوصاب بیان کرتے ہیں مگر پھر مرسیہ کہتے ہیں روتے ہیں مومتل کرتے ہیں تو اس کو ہم مرسیہ بولتے ہیں مرسیہ کل میں نے آپ کو وہی لکھایا ہے کہ مرسیہ کس کو کہتے ہیں یہاں ہم پڑھیں گے حضرت عزیز امام عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کی شہادت ہوئی جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت تو اس وقت کیا منظر تھا کیا حالت تھے یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا تھا ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے کتنا ان کے ساتھ ہی ہوا ہے پریشانی ہوئی ان کو پیاسا رکھا گیا ان بیچاروں کو پانی باندھ کر دیا گیا تو ان کے ساتھ جو بھوجھ تھی وہ اپنے ہی کھاندان کے کچھ گنی جنی آدمی تھے اور ان میں کچھ بچے بھی تھے ان کے ساتھ ان کو بھی شہید کیا گیا تو ان میں اس سے کچھ بچے تھے وہ تھے حضرت آہن و حضرت مون جو ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام کے بچے تھے حضرت حسین علیہ السلام کی بہن کے بچے تھے حضرت زینب کے تو یہاں پر حضرت انیس نے میر انیس نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اپنی ماں کہتے ہیں کہ تم بھی میدانی جنگ میں جا اپنے ماما سے اجازت لے لو اور میدان جنگ میں کام آہ یعنی کہ تم بھی شہید ہو جا جب ماما گیا ہے حضرت حسین علیہ السلام گئے ہیں میدانی جنگ میں ہیں تو تم کیوں یہاں بیٹھے ہو تم کیوں نہیں جاتے ہو وہاں پر تم نے کیوں اپنے ماما سے اجازت نہیں لی تو بیٹا وہیں آپ کو آج پڑھنا ہے کہ وہاں پر جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مرسیہ ماتم کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں حالانکہ یہ گناہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں مرسیہ آپ کو پتا ہے کہ مرسیہ اسی کو کہتے ہیں کہ ماتم کرنا رونا پیٹنا اس کو مرسیہ بولتے ہیں آج ہم بھی ہی پڑھیں کہ مرزاد انیس نے آپ کے کتاب میں یہ کس کی مرسیہ لکھی ہے حضرت امام حسین جو کربلا کے میدان میں واقع ہوئی ہے تو وہی ہم دکھا رہے ہیں فرمایا کہ ہاں وہ جو مجھے تقدیر دکھائے جی جاؤں گی مر کر جو وہ میدان سے آئے کیوں شاہ سے رخصت کا سکھا لب پہ نہ لائے کیا جانی کس فکر میں ہیں وہ میرے جائے جو چاہے کرے بیٹوں کے قابل میں کہا ہوں اب وہ میرے فرزن نہ میں دونوں کی ماں ہوں یعنی آپ کو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام جو حضرت حسین علیہ السلام کی بہن تھی تو اپنے جذبات کا یہاں حضرت مرزاد عبیر ان کی جذبات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میر انیس میدان جنگ میں جانے سے دھیر جب حضرت آون و محمد میدان جنگ میں جانے کے لئے دھیر کرتے ہیں تو زینب کو بہت غصہ آتا ہے غصہ کیا وہ بیچارے بہت سابر تھے تو وہ اپنے بیٹوں سے فرماتی ہیں کہ وہ اگر میدان جنگ میں کام نہ آئیں گے اگر وہ میدان جنگ میں نہیں گئے تو مجھے بہت برا لگے گا ہاں اگر وہ اب میدان جنگ میں گئے اور اپنی حضرت حسین علیہ السلام اپنے ماما پر اپنی جان چھاور کریں گے اور شہید ہو جائیں گے تو میں یہ سوچ کر جینے کی قابل ہو جاؤں گی مجھے بھی فقر ہو جائے گا کہ میرے بیٹوں نے اپنا فرض ادا کیا ورنہ مجھے یہ ہمیشہ یہ افسوس رہے گا کہ میرے بیٹوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں مانگی کیا میرے بیٹے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں حضرت دینب اپنے بیٹوں سے خفا ہوتے ہوئے فرماتی ہے کہ آپ یہ ان کی مرضی ہیں وہ جو چاہے کرے نہ وہ اب میرے بیٹے ہیں اور نہ میں ان کی ماں ہوں یعنی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے یہاں پر اپنے بیٹوں سے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی میدان جنگ میں جانے کیلئے وہاں تمہارا ماما اکیلا ہے یعنی حضرت حسین علیہ السلام وہاں اکیلے ہے اور تو نے اپنے ماما کو اکیلے جانے دیا تو کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ اگر آپ نہیں گئے تو میں آپ کو کہہ کیوں ہوں کہ میں آپ سے اتنی کھپا ہوں آپ کو اپنی مرضی چلائے آپ کو جو چاہے وہ کرے نہ اب میں آپ کی ماں ہوں نہ آپ میرے بیٹے ہیں کھیمے میں یہ باتیں تھیں کہ آئے وہ دلدار دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہے مادر ساتھ اپنے انہیں لے کے گئی بانوئے مزدر کہ ارض کی چھائی سے لگا لو انہیں کھوہر یہ نوری نظر لائے کہ التاف عطا ہے تکثیر ہوئی ہے کہ جو حضور ان سے کھپا ہے شاعر فرماتے ہیں کہ جب یہ آپس تھیمے میں باتیں کر رہے تھے آپس میں یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ دونوں بچے آون اور محمد اندر داخل ہوئے انہوں نے ماں کو جب دیکھا روتے ہوئے دیکھا تو حضرت شہر بانو حضرت حسین حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی تھی کون حضرت شہر بانو تھی وہ ان کی بیوی تھی تو ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت جنب کے پاس گئی یہی یعنی مامی ان کی تو یہ ان کو حضرت جنب علیہ السلام کے پاس گئی کیونکہ وہ کھپا تھی ان سے بہت رو رہی تھی اندر تو ان اس نے کیا کیا اس نے ان دونوں کا اپنے مامی نے اپنے ساتھ ان دونوں کو لے لیا اور عرض کیا کہ ان بچوں کو اپنے بہن ان بچوں کو اپنے چھاتی سے لگا لوں ان کو معاف کر دو یہ دونوں تو اتنی لائک اور فائق بچے ہیں کہ ان کے آپ ان کے انعامی یہ دونوں آپ کے انعامی اکرام کے مستقی ہیں ان سے کون سا قصور ایسا سرزف ہوا ہے جو آپ ان سے ناراض ہیں یہ ناراضی کے لائک نہیں ہے یہ تو بہت اچھے بچے ہیں یہ تو بہت فرمابردار بچے ہیں اور جو ان کو کہیں گے وہ یہ کریں گے لیکن ان کو معاف کر دو ان کو معاف کر ان سے ناراض نہ ہو جا موفیر کے کہنے موفیر کے کہنے لگیں شاہ کی ہمشیر گہرت کی ہے جا گہرت تو ہوں شدائے شیبیر موفیر ہے وہ مقتل سے جو ہوں صاحبی شمشیر شکواہ مقدر کا کچھ ان کی نہیں ہے تقصیر انصاف تو کیجئے مجھے کیوں کرنا گلا ہو وہ پہلے نہ بیدان دم ہوں لو جن میں ملا ہو یہاں حضرت انیس فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ جو حضرت زینب علیہ السلام ناراض ہو کر کہنے لگی ہیں ہمشیر موفیر کے کہنے شاہ شاہ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ کہ یہ جو حضرت حسین علیہ السلام کی بہن ہے حضرت زینب علیہ السلام ناراض ہو کر کہنے لگی ہیں کہ یہ تو گہرت کا مقام ہے کہ دوسرے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہینے کے لئے تیار ہیں اور وہ میدان جنگ سے مو پھر لے جو کہ بخدر و تلوار کے معاجر ہوں مجھے تو اپنی تقدیر سے شکایتیں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ مجھے کیونہ شکایت ہو وہ پہلے قربان نہ ہو جائے جن کا آپس میں کون کا رشتہ ہو یعنی اگر گہر یہ فرماتے ہیں حضرت انیس یہ زینب فرماتے ہیں اگر گہر جو ہے جو گہر ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لئے تیار ہے اور شہید ہونے کے لئے تیار ہے تڑپ رہے ہیں اور جو اپنے ہیں جن کا اپنے کون کا رشتہ ہے وہ کیوں دیر کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں اپنے ماما پر قربان ہو رہے ہیں کیوں روتے ہیں سر سے میرے چھن گئی چادر کھالی ابھی ہونے دے محمد کا براغر وقت آئے تو دکھلائیں گے تلواروں کی جوہر جرت میں یہ جفر ہیں چجاعت میں وہ حیدر جب کوئی نہ ہوئے گا تو یہ جنگ کریں گے کیا اے بے پہلے نہ مرے بید مریں گے